ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ہم آپ کے ہیں کون فلم کے بزرٹ کے بارے میں باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور اس کے پرینام کے بارے میں ساتھ ہی بات کروں گی فلم سے جڑی کچھ انسنی باتوں کے بارے میں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم آپ کے ہیں کون فلم پانچ اگست انیس سو چورانبے کو سینیما گھروں پر ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو ڈائریکٹ کیے تھے سورج برجاتیا نے اور اس فلم کی پڈیوسر تھے عزید کمار برجاتیا کمل کمار برجاتیا دوستو اس فلم میں مادوری دیچت سلمان خان موہنیز بحل رینو کا سہنے انوپمکھے ریڈینا لوگو لوگناتھ وندو نظر آئے تھے دوستو اس فلم کی بزرٹ کی بات کریں تو اس فلم کی بزرٹ تھی چھے کروڑ پچیس لاک کی پوریا ووکس آفیس انڈیا میں ایک سو سترہ کروڑ پانچ لاک کی شاندار کمائی کی تھی وہی بات کریں باکس آفیس ورلڈ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے پورے ورلڈ میں ایک سو اٹھائس کروڑ کی شاندار کمائی کی تھی اور اسی کے ساتھ یا فلم باکس آفیس پر اول ٹیم بلگ بسٹر ثابت ہوئی تھی یا ایک رومانٹک فیملی فلم تھی فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سیون پوئنٹ فیب بائی ٹیم تھا دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑی انسنی باتوں کی بارے میں نمبر ایک ہم آپ کہیں کون فلم سال انیس سو چورانوے کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلی فلم تھی نمبر دو دوستو یہ بولی ووڈ کی پہلی فلم تھی جس نے بھارت میں سو کروڑ کا گروس کلیکشن کیا تھا نمبر تین یہ فلم سال انیس سو پیراسی میں آئی فلم ندیہ کے پار کی ریمیک تھی اور یہ دونوں فلم کیسا پرساد مصرہ جی کے نیول کوہبر کی سرط پر ادھارت تھی نمبر چار اس فلم میں پریم کا رول سب سے پہلے امیر خان کو آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا پھر یہ فلم سلمان خان کو آفر ہوا تھا اور یہ فلم سلمان خان کیلئے ٹرننگ پوائنٹ ثابت بھی ہوا تھا نمبر پانچ اس فلم کے لیے مادری دیچت نے سلمان خان سے زیادہ فیس لی تھی انہیں اس فلم کے لیے قریب دو کروڑ پچھتر لاکھیں فیس ملی تھی نمبر چھے یہ فلم تھیائٹر میں سو ہفتوں تک چلی تھی نمبر سات اس فلم کو تیلگو میں بھی ڈب کر کے ریلیز کیا گیا تھا اس کا ٹائٹل پریمالیم تھا اور یہ فلم تیلگو ورشن میں دو سو دنوں تک تھیائٹر میں چلی تھی نمبر آٹھ اس فلم میں چودہ گانے ہیں جو سبھی ہٹ رہیں